اغروب اللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد دقی نجفیہ لاللہ مقاموں کا پتالی احمد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سورة تور کے بہلے کچھ فضائل اور خصوصیات بہن کروں گا اور اس کے بعد پھر آگے بات کرتے ہیں سب سے پہلے تفسیر مجموع بیان میں اور تفسیر برحان میں جو لکھا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ جو شخص سکتو کی تلاوت کرتا ہے یعنی سمجھ کا پڑھتا ہے خداوند کریم اپنی لئے لازم کرلیتا ہے کہ اپنے عذاب سے اسے محفوظ کر کے اسے اپنی جنت کی نعمتوں سے نوازے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے گواہد ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جو شخص سکتو کی تلاوت کرے یعنی اس کو سمجھ کے پڑھے اس پر غور فکر کرے تو خدا بند کریم دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کے لئے جمع کر دے گا اور تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ صورت کے الفاظ کو توتر کی طرح بے سمجھے صرف پڑھ لینے سے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائییں جمع نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان اس صورت کو سمجھ کرنا پڑے اور اس کا ہی سمجھنا اس کو اس صورت کی ہدایات پر عمل کی طرف نہ لے جائے اللہ تعالیٰ نے قرار مجید میں انسان کے دنیا میں رہ کر زندگی بسر کرنے کی اصول درچ فرمائے ہیں لیکن انسان اللہ جللہ شانہو کی خوشنیتی والی زندگی گزار کر جنب کی نعمتوں کا مستحق قرار پائے اب میں صورت دور کیے پہلے رکو کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں اس کے پہلے رکو میں 28 آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکر کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے نمبر ایک قسم تور کے پہاڑ کی آیت نمبر دو و کتاب مصبور اور اقتمدار کھلے ہوئے ورق میں لکھی ہوئی کتاب کی آیت نمبر ثریفی رق فی رقم منشور ترجمہ جو باریک جل یہ جھلی پر لکھی ہوئی ہے اتور خاص پہاڑ جس مراد وہ پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کیا کرتے تھے یہ تفسیر قبیر میں لکھا ہے تفسیر صافیر میں لکھا ہے کہ رقم وہ جھلی کو کہتے ہیں جس پر لکھا جایا کرتا تھا مراد ہر وہ چیز جس پر لکھا جائے تفسیر قبیر تفسیر مجموع بیان اور تفسیر مقرآن میں لکھا ہے کہ اہل کتاب تورات زبور انجیل اور آسمانی صحیفوں کو حیرن کی ایک حال رق پر لکھتے تھے تاکہ محفوظ رہے کلی بھی کتاب اس نے فرمایا کہ وہ نایاب نہ تھی لوگ بہنسانی سمجھ کر سمجھ لیتے تھے آیت نمبر فور وَلْبَحْرِ الْمَعْمُورِ وَلْبَحْرِ الْمَعْمُورِ یعنی اس بھر کی جو آباد ہے آیت نمبر فائیو وَلْسَقْفِ الْمَرْفُوعِ وَلْبَحْرِ الْمَسْجُورِ وَلْبَحْرِ الْمَسْجُورِ وَلْبَحْرِ الْمَسْجُورِ مارا رہا ہے آیت نمبر سیون اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ الْوَاقِعِ ترجمہ کیا تمہارے پالنے والے مالک عذاب ضرور بزرور واقع ہونے والا ہے البیت المعمور سے مراد ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا عند کریم وعظیم نے عرش کے نیچی چار ستون قائم کی ہیں وہی بیت المعمور ہے خدا عند عالم نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا تواف کریں پھر فرشتوں کو بھیجا کہ زمین میں ایک مکان اسی انداز کا اسی کے معنی بناؤ اور جو زمین میں ہیں ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اس کا تواف کریں تفسیر نورستقالائن میں لکھا ہے تفسیر صافر میں لکھا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام میں فرمایا البیت المعمور میں گزانہ ستر ہزار فرشتیں آتے ہیں اور جو ایک دفعہ آتا ہے اس کو پھر دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوتا البیت المعمور ساتھویں آسمان پر فرشتوں کا عبادت خانہ ہے جو قعبے کے عین محاص پر ہے یعنی اس کی سیدھ میں ہے آیت نمبر ایٹ ما لہو من دافع ترجمہ جس کے تفعہ کرنے والا کوئی نہیں آیت نمبر نائن جزیں آسمان بری طرح تھر تھر آنے لگے گا آیت نمبر ٹین ترجمہ اور پہاڑ پورے کے پورے اوڑے اوڑے پٹے پٹے پھریں گے آیت نمبر ٹین ترجمہ اور دن خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹانے والوں کے لئے بربادی ہی بربادی ہے آیت نمبر ٹویل ترجمہ جو بڑے غلط قسم کے کام اور سگرمیوں میں تفریح محسوس کرتے ہیں تمور کی اصل مور ہے عربی میں مور کے معنی گھومنا پڑکنا جھومنا چکا کاٹنا بار بار آگے پیچھے حرکت کرنا ہوتا ہے اور قیامت کی دن آسمان کی یہ حالت ہوگی اور ساگر نظام عالم تو بالا ہو جائے گا یہ مفیدات امام غاغب میں لکھا ہے اور یہ ہے مطلب کہ قیامت کی دن زمین کی گرفتے کشش اس قدر ڈھیلی یا کمزور پڑ جائے گی کہ بڑے بڑے پہاڑ اپنی جڑوں سے اکھڑ کر بادلوں کی طرح فضاؤں میں اڑتے پھکتے دکھائی دیں گے یہ تفسیر قبیر میں لکھا ہے اور روز قیامت پہاڑ ریت کے زرگے بن کر ہوا میں اڑھ جائیں گے آیت نمبر تھرٹین ترجمہ یہی وہ آگ ہیں جیسے تم جتایا کہتے تھے آیت نمبر فیفٹین ترجمہ کیا یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا آیت نمبر سکسٹین ترجمہ اسی میں جلتے رہو اب تم صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لئے سب برابر ہے تمہیں تو بس بلکل ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے کام تم کیا کرتے تھے آیت نمبر سکسٹین ان المتقین فی جنات ونعیم ترجمہ حقیقت یہ ہے کہ خدا کے ناراضگی اپرائیوں سے بچنے والے متقین جنت کے سر سبز برشادہ بھنے باغات اور عیش کے سامان یا نعمتوں میں ہوں گے تصریح صافیح میں لکھا ہے کہ کفار وحی کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جادو ہے لیکن آوجود جہنم کا ذکر ہے تو کہنے لگے کہ ماظر اللہ یہ بھی جادو ہی ہے تصریح ماجید میں لکھا ہے کہ محققین نے نتیجہ نکالا کہ حق تمنکر اور انکاری حقیقتا حقائق پر سنجیدگی سے غوری نہیں کرتے بلکہ بے فکری اور بے تنائی بے خیالی اور بے پروائی کے ساتھ سرسری گزار جاتے ہیں آیت نمبر سکسین کے شروع میں نمہ آیا ہے اور چوروی گرامر کے اعتبار سے کلمہ حصر ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہیں بس صرف اتنا ہی عذاب ہو رہا ہے جتنا تمہارے جرم ہے جس کے تم مستحق ہو جرم سے زیادہ سازہ نہیں دی جا رہی ہے اس لئے اب تم اسے برداشت کرتے رہو یہ تصریح ماجید میں لکھا ہے آیت مریٹین ترجمہ مزے لے رہے ہوں گے اس سے جو انہیں ان کے پالنے والے مالک نے دیا ہوگا ہر دن کے پالنے والے مالک نے انہیں جہنم سے بچا دیا آیت نمبر ترجمہ مزے سکھاؤ اور پھئے اپنے نیک عمال کے بدلے میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے آیت نمبر ٹوئنٹی متقین علی صورب مصروفہ وزوجناہم بحور نعین ترجمہ ہوا ہم نے سامنے ترقیب کے ساتھ اٹھے ہوئے تختوں پر ترقیب لگائے بیٹھے ہوں گے اور ہم نے ان کی شادی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوالی گوری گوری حوروں کے ساتھ ترقیب ہوگی کسی شخص کے جنت میں داخل ہو جانے کے بعد یہ فرمانا کہ اسے جہنم سے بچا لیا گیا مظاہر عجیب سمال مطعمد ہے یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ دوزخ سے بچ جانا بجائے خود خدا اندر عالم کی ایک بہت بڑی نعمت ہے دوسری بات یہ مال موطی ہے کہ دوزخ سے بچنا صرف خدا ہی کی مہمانی سے ممکن ہے کیونکہ خدا نے خود فرمایا اللہ نے ان کو دوزخ سے بچا لیا یعنی دوزخ سے بچنا صرف اللہ ہی کے فضل کرم سے ممکن ہے اور ہنی ایسی چیز کو کہتے ہیں جو بغیر مشقت یا دشواری یا رکاوٹ کے حاصل ہو جائے اور خوشگوار بھی ہو یہ مفردات امام غاغب میں لکھا ہوا ہے آیت میں متقعین کا لفظ بھی ہے یعنی تکیہ لگا کے بیٹھنا یہ سکون و اتمنان عزت و خوش کی تابعی ہے کیونکہ انسان تکیہ لگا کے اسی وقت بیٹھتا ہے جب وہ سکون ہوتا ہے عزت دینے کے لیے بٹھائی جاتا ہے اور ہون جماع حورا کی ہون اس وقت عورت کے کہتے ہیں جس کی آنکھیں ہیں کہ خوب کالی ہوں مر پر جسم گورا ہو یہ کنایا ہے بہت زیادہ خوبصورت عورت کا کیونکہ خوبصورتی کا آنکھوں سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے یہ مفردات امام غاغب میں لکھا ہے آیت نمبر 21 وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِمَانٍ أَلَحَقْنَ بِهِمْ زُرِّيَّتَهُمَا وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عِلْمِهِمْ مِنْ شَيْءِ قُلْ لُمْ غِئِمْ مَا كَسَبْرَحِيمٌ ترجمہ جنگوں نے عبدی حقیقتوں کو یا خدا ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مانا اور ان کی اولاد نے بھی ان کے ساتھ ایمان کے کسی درجے میں ان کی پیرے بھی کی تو ہم نے جنت میں ان کی اولاد کو ان سے ملا دیا جبکہ ہم نے ان بسوکوں کے عامال میں سے کچھ کم بھی نہیں کیا برض ہر آدمی اپنی کی ہوئے عامال کے ساتھ گیرگویں گے افتار ہے یا ہر شخص اپنے عامال کی کمائی کے عوض رہے ہیں تفسیر صافر میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایہ دے کہ جنب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مومن اپنے ایمان و عمل کی وجہ سے درجے میں بڑھا ہوا ہوگا جبکہ اس کی اولاد اس سے کم مرتبہ ہوگی تو خدا اندر کریم و رحیم اس کی اولاد کے درجے بڑھا بڑھا کر مومن کی اولاد کو مومن سے ملا دے گا تاکہ اس مومن کی آنکھیں چھنڈی رہیں آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو وَاَمْدَدْنَاهُمْ مِنْفَاكِهَرْتِمْ وَالْأَحْمِمْ مِمْاِشْتَغُونَ تَجْمْعَ پھر ہم انہیں مدد پہنچائیں گے پھلوں سے ہو گوش سے ہو اور جس چیز کو بھی ان کا دل چاہے گا اور سب چیزیں انہیں دیے چلے جائیں گے آیت نمبر ٹوئنٹی ٹری ترجمہ اس جنت میں وہ ایک دوسرے سے ایسی شراب کے بھر ہوئے ساغاں لپک لپک چھینہ جھٹی کر رہے ہوں گے جس شراب میں نہ تو کوئی گندی بہتہ بات ہوگی یا نہ کوئی گناہ ہوگا آیت نمبر ٹوئنٹی ٹور اور ان کے پاس چاروں طرف ایسے نوجوان خدمتگار چکر لگا رہے ہوں گے جو انہیں کے لئے مخصوص ہوں گے ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے چمکدار موٹی جنتی لوگ جنت کی شراب پی کر بھکیں گے نہیں کسی قسم کی کوئی فضول لگو یا غلط بات ان کے موز سے نہ نکلے گی اور نہ کوئی غلام اور معاف کیجئے گا اور نہ کوئی غلط کام کریں گے آیت نمبر ٹوئنٹی ٹوئیف وَأَقْبَلَ بَعْهُمَ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآلُونَ ترجمہ پی لوگ اپس میں ایک دوسرے سے ان کے حالات پوچھیں گے آیت نمبر ٹوئنٹی سکس قَالُ وَإِنَّا قُنَّا قَبْلُ فِيَا آَحْلِنَا مُشْفِقِينَ ترجمہ وہ کہیں گے کہ ہم تو اس سے پہلے دنیا بھی خود اپنے گھر میں بہت ڈرہ کرتے تھے تفسیر نمونا میں لکھا ہے کہ جنتیوں کا ایک دوسرے سے یہ کہنا کہ ہم اپنے گھر والوں کے درمیان بھی خوف و حراس میں تھے یعنی ہمیں ظالموں جعفروں سرکشوں کافروں مشرکوں کا خوف رہتا تھا پھر ہمیں اپنے گناہوں اور اپنے قوم کے گناہوں کی وجہ سے عذابِ خدا کے آنے کا خوف ہر وقت ستاتا رہتا تھا مرہ خندانِ کریم نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں اپنے ہر قسم کے عذاب یا سزا سے بچا لیا جنتیوں کی جملے سے معلوم ہوگا کہ جنتی دنیا میں جابر قاہر ظالم کے روپ میں نہیں ہوتے ان طور پر وہ مظلوم ستائے ہوئے خودزدہ رہنے والے ہوتے ہیں بورے لوگوں کے شرق سے ہمیشہ خائف رہتے ہیں مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بلکل نرم چارہ ہوتے ہیں حتر امکان وہ اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کرتے رہتے ہیں کہ ظلم و جبر و کفر و شرق کا مقابلہ کر سکیں لیکن اس کے بعد جو خدا کے عذاب و ناراضی سے ضرور ہر وقت خائف رہتے ہیں آیت نمبر ٹونٹی سیون فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَا بِالسَّمُون تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہم کو اس جھلزا دینے والے سب گرم ہوا کی سزا سے بچا لیا آیت نمبر ٹونٹی ایٹ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلَ نَدْعُوْهُنَهُ وَالْبَرُ بَحَعِينَ حقیقت یہ ہے کہ ہم پہلے ہی دنیا کی زندگی میں اس سزا سے بچانے کی خدا سے دعائیں مانگا کرتے تھے واقعاً خدا اچھا یا اچھا محسن بھی اور مسلسل بھی حرم کرنے والا بھی ہے لسان الارم والغات و قرآن میں لکھا ہے کہ سم کا لفظ ہلاک کردینے والی چیز پر بھی بولا جاتا ہے یعنی مارڈانے والی گرمی اور سموم اس گرمی کی شدد کو کہتے ہیں جو جسم کے اندر مساموں یعنی چھوٹے چھوٹے سوراخوں تک میں داخل ہو جاتی ہے وہ انسان کو سف تکلیف ہونچاتی ہے تفسر کی قبی میں لکھا ہے کہ اس امراض لو کی وہ لپٹے ہیں لپٹے ہیں جو جہنم سے اٹھ رہی ہوں گی اور سموم دوزر کے خاص بہتی سب گرم حصے کو بھی کہتے ہیں یہ مجموع بیان میں لکھا ہے اور بر کیا اصل معنی خوشکی کے ہیں دوسرے معنی میں یہ لفظوں لوگوں کے لئے بولا گیا ہے جن کی نیک عمال بہت زیادہ ورسی ہیں ان آیتوں میں جنت کی چودہ نعمتیں بیان کی گئیں نمبر ایک جنت کے گھرنے سرز و شاہدہ باغات نمبر دو جنت کی بے حد و بے حساب نعمتیں نمبر تین دائمی سرمدی لوگ کو قیف نمبر چار عذاب جہنم سے امن پانے کا احساس پوشی نمبر پانج جنت کے کھانے پینے کی بے پناہ مزیدار چیزیں نمبر چھے مومنین کا ایک دوسرے سے پسکون حالت میں ملکے باتیں کرنا نمبر سات بھوگوں جیسی بے حد خوبصورت دیویاں نمبر آٹھ مومن کے گھر والوں اور اولادوں کا احساس رہنا نمبر نو لاکھوں قسم کے بے حد تازہ مزیدار سمیوے اور پھل نمبر دس ہاں قسم کا بے حد تازہ مزیدار فرندوں کے بھونے ہوگے گوش نمبر گیارہ شراب تہور کے پر لطف جام نمبر بارہ موتیوں جیسے خوبصورت پشنما سرگرم خادم غلمان نمبر تیرہ ماضی کی حسین یادیں نمبر چودہ جنت کی موجودہ حالت سے خوب اچھی طرح لکھ اندوزی یاد رہے کہ یہ جنت کی تمام نعمتوں کا بیان نہیں ہے یہ صرف چند بادی نعمتوں کا قدر بیان ہے ان کے علاوہ روحانی معنوی نعمتیں بھی ہیں جن کی کوئی حد اور حساب نہیں ہے یہ تفصیح نموینا میں لکھا ہے خدا ان کے عالم کے بارگاہ میں دعا ہے کہ قرآن پڑھنے ہمیں ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب ہو وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجلاللہ تعالی فرد و شریف کا جزہو ہوا وہ خدا ان کے آوان و انصار میں ہمیشہ حمل فرما دے وآخر دامانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ